نوپی پنجاب میں کرونا کی چوتی لہر میں تیزی چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو ستی افراد کرونا بارت کا شکار سرگودہ میں اکتاریس ملتان چونتریس اور خانوال میں تیس افراد میں کرونا کی تستی رہیمیان خان میں ستنا بہاول پور گیارہ اور ڈی جی خان میں چھے افراد متاثر لودرہ میں پانچ مزفر گڑچار خوشاب اور لائیا میں پندرہ پندرہ کیسز بہاری راجنپور بہاول نگر میں تین تین کیسز سامنے آئے سی جی خان میں زلہ انتظامیہ ڈنگی کے خاتمے کے لئے پور از انڈور اور آؤٹڈور سابلنس کو مزید موثر بنانے کا فیصلہ مختلف محکموں کی کم سرگرمیوں کا نوٹس افسرات سے وضاحت طرف کر لی ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جنرل قیصر عباس فرن کی صدارت اجلاس ہوا تمام محکموں کی ڈنگی سرگرمیوں کا تصفیلی جائزہ بھی لیا گیا بزدار حکومت ٹوکیو اولمپکس کے قومی ہیروز پر مہربان وزرعالہ سے میع چننو کے رہاشی ارشن ندیم کے ملاقات اسمان بزدار نے ارشن ندیم کو بیس لاکھ روپے کا چیک دیا سپورٹس بورٹ پنجاب اور محکمہ انرجی کی جانب سے بھی دس دس لاکھ روپے ارشن ندیم کو دیئے کیا جہین کیا خان میں بھونگ مندر حملہ گرفتار ملزیمان کی شناف پر دسٹرکٹ جیل میں سیول جلد محمد شاہد جویا کی زیر نگرانی ملزیمان کی شناف ویڈیو پیزی ٹی وی کیمروز سے جاری ہیں شناف کے بعد ملزیمان کو عدالت ارشن ندیم بہاول پور پیش کیا جائے گا پولیس نے بھونگ واقعے میں پچاند میں ملزیمان کو گرفتار کیا تھا ملتان کسر سکینہ جان محمد کولونی میں آٹھ محرم الحرام کی مدلس اعزا زاکر سید مضمیل حسین شاہ علی رزا سابکی کمبر اکبر انجم زاکر مقصود الحسن دیوان بولا مسور اور علی عباسی سید فخر حسین شاہ امدال رزا سندھو عابد حسین کی شرکت زاکرین نے اہل بیعت کے فضائل اور مسائل بیان کیے مدلس اعزا کے بعد علم اور زلدنہ کا جلوس آٹھ محرم الحرام پیکر وفا حضرت غازی عباس علمدار سے منصوب بحاوت پور کا جلوس سید فخر حسین نقوی کے آسانے سے برامت ہزاروں عزا داران حسین کے ہمرا جلوس اپنی منزل کو رمازمہ جب کبھی زبان پر آ جاتا ہے نام عباس دیر تک ہونٹوں سے خسوے وفا آتی ہے وہ شریف کا مرکزی ملی جلوس امام بارگیاں سید کانشی فرزا سے برامت بداور علم آباس لیے ہزاروں عزداروں کی شرکت شہدہ کربلا کو عشقوں بھرا پھرسا دیا راستوں پر لنگر و نیاز اور سبیلوں کا خصوصی احتمال کبھی بھی مرحل آئے جب پیاس کا آجائے نکھت قلم کی نوخ سے دریا وار ہم عباس لکھیں گے پہاڑی میں آٹھ بہرم کا جلوس خسوے ابو طالب پچھا امام بارگیاں سے برامت احمد حسین شاکیہ کا مرکزی جلوس آستانہ نظر حسین شاکھ سے برامت جلوس کے داخلی خاجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری قائنات کٹی گئی ڈی ایس پی آسیف رشید اور ازویسٹرین کمیشنر عثمان گیلانی نے جلوس روٹس کا دورہ کیا عباس نامور بھی عجب سجگہ ہے جوان نازہ ہے جس کے دوشے منور پہ خود نشان جلال پور پیروالا میں شہدہ قاسم علیہ السلام کا مرکزی ماتمی جلوس حیدری بازار سبرامت عزداروں کی ماتمداری سینہ خوبی جلوس روٹس پر سیکیورٹی کے سخت علین انتظامہ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا سید اکبر شاہ کے اکھر پر اختتام پذیف ہوا بہاول نگر میں شہزادہ قاسم کی میندی کا قدیمی جلوس امام بارگاہ پاپ علی سے برامت جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ جامت الزہرہ پہنچ کر اختتام واقعہ کربلا نواس رسول اور شہدہ کربلا کی یاد میں لنگر و نیاز ملتان بھر میں تھنڈے پانی اور شروت کی سبیلیں حسین اگاہی بزار میں مٹی کے بٹنوں اور مٹکوں میں پانی پلانا قدیم روایات شاہ شمس دربار میں بھی سبیل لگانے کی روایات پر قرار کورٹ چھٹا میرڈا فقیر والا پر آستانہ جافعہ میر سبیل کہت تمام بہاول پور میں بھی چابلوں اور حلیم کی دیکھیں پقائی جانے لگیں شہر اولیہ میں تازیوں کی سبیوں پرانی روایت اٹھارہ سو پینسیس میں سابوان کی لکڑی سے بننے والا اوستان کا تازیہ تاریخی اہمیت کا حامل ایک سو پچاس سن وزنی شاگر کا تازیہ بھی تاریخی اہمیت کا حامل تازی نورائش کے بعد تازیہ